الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب علامات النبوت فی الاسلام یہ باب ہے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کے بارہ میں امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے ابو الولید نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے سلم بن زریر نے وہ کہتے ہیں میں نے ابو رجا سے سنا وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے عمران بن حسین نے بے شکون وہ کہتے ہیں کانو معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فَأَدْلَجُوْ لَيْلَتَهُمْ پس انہوں نے ساری رات اندھیرے میں سفر کیا حتی اذا کان وجہ الصبح اَرْرَسُوْ غَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتَّى اِرْتَفَعَتِ شَمْسِ جب سبح قریب ہوئی انہوں نے اپنا کافلہ روکا پراؤ ڈالا ان پر نین غالب آگئی یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا فَكَانَ أَوَّلُ مَنِسْتَيْقَدَ مِن مَنَعْمِهِ أَبُوْ بَكَرٍ اور سب سے پہلے جو اپنی نین سے اٹھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے فَكَانَ لَا يُوْقَدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِن مَنَعْمِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِذ حلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نین سے بیدار نہیں کیا جاتا تھا آپ خود اٹھتے تھے فَاسْتَيْقَدَ عُمَرُ عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے فَقَعَدَ أَبُوْ بَكَرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ ابو بکر آپ کے سر کے پاس بیٹھ گئے فَجَعَلَ يُقَبِّرُ وَيَرْفَعُ سَوْتَهُ حَتَّى اِسْتَيْقَدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تکبیرات کہنے لگے اللہ اکبر اور آباز بلند کر رہے تھے حتیٰ کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے فَنَذَلَ وَصَلَّ بِنَ الْغَدَاتِ آپ وہاں سے اترے صبح کی نماز ہمیں پڑھائی فَاَعْتَذَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُسَلِّمَ آنَا ایک آدمی لوگوں میں سے وہ علیدہ رہا اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی فَلَمَّن صرف جب آپ نماز سے فارق ہوئے قَالَ يَا فُلَان مَا يَمْنَعُكَ أَن تُصَلِّيَ مَعَنَا اے فُلَان تجھے کسی نے روکا کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھے قَالَ اَصَابَتْنِ جَنَابَةً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت پہنچی ہے میں جنبی ہو گیا ہوں فَاَمَرَهُ أَن يَتَيَمَّ مَبِسْعِيد آپ نے اس کو حکم دیا وہ مٹی کے ساتھ تیمم کرے ثم صلی پھر وہ نماز پڑھے وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي رَقُوبٍ بَيْنَ يَدَي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے کافلے میں کیا جو آگے آگے تھا آپ کے آگے تھا وَقَدْ عَتِشْنَ عَتَشًا شَدِيدًا ہم سخت پیاسے ہو چکے تھے فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ اِذْنَحْنُ بِمْمُرَعَتٍ سَعْدِلَةٍ رَجِلَيْهَا بَيْنَمَزَادَتَئِن اچانک ہم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنی ٹانگیں لٹکائے ہوئے تھی دو مشکیزوں کے اوپر یعنی دو طرف مشکیزے تھے اور ان کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کے درمیان میں فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءِ ہم نے کہا کہ پانی کہا ہے فَقَالَتْ اِيْهِ لَا مَاءِ وہ کہنے لگی اوہ پانی تو نہیں ہے قُلْنَا كَمْ بَيْنَ اَحْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ آپ کے گھر سے پانی کی مسافت کتنی ہے قَالَتْ يَوْمٌ وَلَّيْلَةٍ وہ کہنے لگی ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے برابر دور ہے پانی فَقُلْنَا اِن طَلِقِ الٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا تھا چلو تم ہمارے ساتھ چلو ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى استَقْبَلْنَا استَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے معاملے میں ذرا بھی اس کو اختیار نہ دیا یہاں تک کہ ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے فَحَدَّثَتْهُ بِمِتْ الَّذِي حَدَّثَتْنَا اس نے ہمارے سے اللہ کے رسول سے ویسے گفتگو کی جیسے ہم سے کی غیرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَتٌ فَعَمَرَهَا بِمَزَادَتَيْهَا بس اس نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ اس کے پیچھے گھر والے ہیں بچے ہیں آپ نے حکم دیا اس کے دونوں مشکیزوں کے بارے میں فَمَسَحَ بِالْعَزْلَا وَيْنِ فَشَرِبْنَا اِطَاشًا اَرْبَعُونَ رَجُلًا حَتَّى رَوِيْنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں مشکیزوں پر ہاتھ پھیرا ہم نے وہاں سے پانی پینا شروع کیا چالیس بندوں نے پانی پیا یہاں تکا ہم سیر ہو گئے فَمَلَعْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِيَ تَقَادُ تَبِذُّ مِنَ الْمِلْئِ ہم نے ہمارے پاس جتنے مشکیزے تھے وہ بھی بھر لیے جتنے برطن تھے وہ بھی پانی سے بھر لیے لیکن ہم نے بس اونٹوں کو نہ پلایا اور قریب تھا کہ وہ چیز پانی کے وزن کی وجہ سے بھراؤ کی وجہ سے وہ تھک جاتے بیٹھ جاتے ثم مقالا پھر آپ نے فرمایا ہاتو مائندکم جو کچھ بھی تمہارے پاس لیا ہو فَجُمِعَلَهَا مِنَ الْكِسَارِ وَالْتَمْرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹکڑے اور خجوریں جمع کی گئیں حَتْتَ اَتَتْ اَحْلَحَا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر آگئی قَالَتْ اَتَئِتُ اَسْحَرَ النَّاسِ وہ آکے اپنے گھر والوں کو کہتی ہے میں نے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر دیکھا اس کے پاس سے آئی ہوں اَوْ هُوَا النَّبِيُنْكَ مَعْزَامُ یا پھر وہ واقعی نبی ہے جس طرح کہ وہ لوگ اس کے کہتے ہیں فَحَدَ اللَّهُ ذَاكَتْ سِرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْعَتِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْتَامُ اللہ نے سارے کے سارے یہ جو کمبہ ایک بیٹھا تھا اس عورت کی وجہ سے ان کو ہدایت دے دی وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے اس عدیس مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم موجزہ اس کا ذکر کیا گیا وہ موجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے اور آپ کو ساری رات سفر کیا آخری وقت جب ہوا تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں آرام کیا اتفاق سے آپ کی آنکھ لگ گئی آنکھ نہ کھلی سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اس کے بعد عمر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ابو بکر آپ کے پاس آکے بیٹھ گئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں لگانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے آپ نے سب سے پہلے وہ جگہ چھوڑی نماز پڑی فجر کی ایک آدمی نماز میں شریک نہ ہوا آپ نے فرمایا بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑی کہ اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسا کبھی ہو تو تم تیمم کر لیا کرو یعنی تیمم وضو سے بھی ہے وصل سے بھی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سخت پیاسے تھے ہم وہاں سے نکلے تو ہمیں راستے میں ایک عورت ملی ہم نے اس عورت سے کہا کہ پانی کہاں ہے وہ کہتی ہے پانی سے یہاں سے چوبیس گھنٹے کی مسافت کرے اتنا دور پانی ہم نے پھر کہا تم اس طرح کرو ہمارے ساتھ اللہ کے رسول تک آؤ کہتی وہ کون ہے میں نے کہا بس آؤ نہ خیر اس کو لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے ساری بات بتائی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ کے دائیں اور بائیں دو ایسے مشکیزیں لٹک رہے تھے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اللہ نے اس میں ایسی برکت کی ہم چالیس بندے وہاں پر تھے ہم نے پانی دیا اس کے بعد ہمارے پاس جتنے مشکیزیں تھے ہم نے وہاں سے بھرے پھر ہمارے پاس جتنے برطن تھے ہم نے بھرے آپ نے فرمایا جو کچھ ہے وہ لیا پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے پاس خجوروں کے کچھ خجوریں تھیں اور کچھ ٹکڑے تھے روٹی کے اس کو ملا کر ایسے آپ نے ہاتھ پھیرا اس میں برکت آ گئی وہ اس عورت کو بھی دیئے اور صحابہ نے بھی آپ اس میں بانٹے اس سے بھی سب نے پھر اپنے اپنے ضرورت کے مطابق بھر دیا سب کے برطن بھی بھر گئے تو وہ عورت یہاں سے گئی جہاں کے اپنی قوم کو کہتی ہے کہ میں یہاں تو سب سے بڑے جادو در کے پاس سے آئیں یا پھر وہ واقعی نبی ہے جس طرح کے اس کے ساتھی اس کو نبی کہتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس پورے گھرانے کے لیے اسلام کا ذریعہ بنا دیا اس میں امام بخاری کے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بیان کرتا کہ یہ آپ کا موجزہ تھا اور موجزہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جب چاہے واقع ہوتا ہے جب نہ چاہے نہیں ہوتا یہاں پر پانی پر ہاتھ پھیرا پانی ختم نہیں ہو رہا لیکن بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں پانی کے مشکیزے بھر بھر کے لاتی ہوں میرے جسم پہ نشان پڑ گئے آپ نے کبھی بھی اس کو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک دفعہ ہاتھ پھیرتا ہوں کبھی طرح پانی ختم ہی نہ ہو یا کبھی نہیں کہا کہ میری انگلیوں سے پانی نکلوا لیا کر موجزہ اللہ چاہے تو ہوتا ہے آپ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے کہ کہیں سے کھانا تلاش کریں اور یہاں پر آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں کھانا ختم نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہوئے تو آپ کے گھر میں جو ستو تھے وہ ایک یہودی سے ادھار دیئے تھے اس کا قرض باب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ادا کیا اگر موجزہ اپنے اختیار میں ہوتا تو آپ اپنے گھر سے ستو ختم ہی نہ ہونے دیتے اپنے گھر سے کھانا ختم ہی نہ ہونے دیتے یہ کرامت ہے موجزہ ہے یہ تب سادر ہوتا ہے جب میرا اللہ چاہے جب اللہ نہ چاہے کچھ بھی سادر نہیں ہو سکتا تو یہ حدیث مبارک ہے مزید انشاءاللہ والعزیز آئندہ درست کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ایمان لانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم ربنا وَبِحَمْدِكْ أَشْرَدْ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنتَ اسْتَغْفِرْكَوَاتُ 3571 ثابت نہیں ہے علی رضی اللہ انہوں کے بارے میں تو کہا جاتا کہ اثر کی نماز ان کی رہ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے رو پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کیا سورج واپس ہے یہ بلکل ثابت نہیں ہے سورج کا واپس آنا بلکل ثابت نہیں ہے صرف ایک نبی کے لیے واقعہ سورج رکا تھا واپس نہیں آیا تھا رکا تھا وہ یوشہ بن نون موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد بھی تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے اس کے لیے کسی کے لیے سورج کا واپس آنا یا رکنا ثابت نہیں ہے